موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج آپ کے سامنے ایک نیا اور پیجدہ مسئلہ لے کر حاضر ہوں جو کی پوری طرح سے نظرانداز کیا جا رہا ہے سی پیک سے جہاں ہم خوشحالی کا منتظر ہیں لہٰذا ہمیں کچھ خطرات اور خدشات کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا جیسے گلگت بلدستان میں ٹرافک کا بڑھنا ٹرافک کی بڑھنے کی وجہ سے پولوشن کا بڑھنا ڈیزل گاڑیاں جو بلیک کاربن اور سوت ریلیس کرتی ہیں جو گلیشرز کو پگلانے میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں پاکستان میٹریولوجیکل اوفیشلز کے مطابق گلگت بلدستان میں سات سو بیس گلیشرز موجود ہیں جن میں ایک سو بیس گلیشرز نے ابھی سے ہی پگلنے کے خدشات ظاہر کیے ہیں اور ہوا میں بلیک کاربن موجود تھے جو گلیشرز میں سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے اور جو گلیشرز میں سیٹل ڈاؤن ہونے کی وجہ سے سب سے پہلا وہاں کا فرش وارٹر جو ہوگا پلوٹ ہوگا اس کے علاوہ ان کی جو خوبصورتی لائٹ ریفلیکشن کی وہ بھی ختم ہوگی دوہزار تیرہ میں پانچ گلیشرز سے سیمپل لیا گیا تھا جن میں بلیک کاربن یعنی بلائنگ بلیک کاربن موجود تھا جو ان کو پگلانے میں اور ان کی نیچرل بیوٹی خراب کرنے کا اہم ایلمنٹ تھا سی پیک کا منصوبے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے بارہ سے اٹھارہ ٹرولرز جن کو مینی ٹریلر ٹرکس کہا جاتا ہے ایک دن میں بارہ سے اٹھارہ گزریں گی جن کی روٹین ہر پانچ دن بعد ہوگی سوست کے ایک ہوتل مالک کے مطابق کہا جاتا ہے کہ گیگر بلدستان میں ہر دن سو نئی گاڑیاں انٹر کرتی ہیں جن کی وجہ سے پولوشن میں خواتر خواہ اضافہ ہو رہا ہے ڈائریکٹر میٹرولوجی گنام رسول کا کہنا ہے کہ بٹورا گلیشر کی پکلنے کی وجہ سے ایک بڑا لیک جو کی شائرہ کراکرونکس کے بلکل قریب ہے تیار ہو رہا ہے جو فلڈنگ اور دیگر خدشات کا سبب بن سکتا ہے لہٰذا ہماری گلگت بلدستان کے یوت سے گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ اس مسئلے کو جاگر کریں تاکہ ہم مستقبل میں ہونے والے خدشات اور خطرات سے محفوظ رہیں امریکہ جیسے بڑے ممالک میں ٹرانسپورٹیشن کی ریڈکشن ہو رہی ہے جبکہ ہم جان بوش کے گلگت بلدستان کو ٹرانسپورٹیشن کے حوالے کر رہے ہیں جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے لہذا ہمیں اپنی یوت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ سے اس مسئلے کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم مستقبل میں ہونے والے خدشات اور خطرات سے محفوظ رہ سکیں میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کے اوپر بات کریں اس مسئلے کے کمپین میں ہمارے ساتھ دے تاکہ یہ گلگت بلدستان سونگ کے ذریعے سے ہم اپنا یہ مسئلہ لوگوں تک پہنچا سکے لوگوں کو بتا سکے اور ہمارے لوگ اس مسئلے کے لئے تیار ہوں تاکہ مستقبل میں ہونے والی جو خدرات اور خدشات ہے اس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں محفوظ ہم کس حد تک کر سکیں گے یہ اب تک کوئی پتہ نہیں کوئی ہمیں خبر نہیں اس حوالے سے تو اپنے میزبان شربزل کو ازادت دیجئے گا السلام